موسیقی 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 جوالپور کی بات کر دیتے ہیں جہاں کانگریس اور بی جے پی کارکرتاؤں میں کھونی سنگھرش ہو گیا کانگریس اور بی جے پی کارکرتاؤں میں جم کر بمبازی اور فائرنگ ہو گیا فائرنگ میں ایک پولیس کرنی اور بی جے پی کارکرتاؤں گھائل ہو گیا موقع پر بھاری پولیس بل کو تینات بھی کیا گیا حالات کو سنبھالنے کے لیے موسیقی 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 دے لائی ہو گئی تھی لائی ہونے کا دونوں کے سمورٹہ کے کٹے ہو گئے ہیں سر کتنے لوگ آئے لیے دو ہیں ایک امیت اور ایک محیث سر کیا بھی ستیتی ہے آپ نے کابی بھی لگی تھی آپ لوگوں نے یہاں پہنچے میں اب تو نیندر میں آپ کوئی آپ کچھ دیکھت نہیں ہے دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا پچھوں کو اٹھا گیا مورانا سے خبر متدان کے بعد وہاں پر گولی چل گئی گولی باری میں ایک شخص گھائل ہو گیا شخص کے پیر میں گولی لگی تھی گھائل شخص کو گوالی رفر کیا گیا اپچار کے لیے بی جے پی سمرتھک بتایا جا رہا ہے گھائل شخص کو اتوالی تھانا علاقے کم حاملہ یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھائل شخص کو اسپتال میں لے جائے گیا اپچار کے لیے وہاں پر اس کا اپچار ہوا مورانا میں بھی متدان ہونے کے بعد ووٹنگ ہونے کے بعد گولی چلی ہے گولی باری میں ایک شخص گھائل ہو گیا اور اس گھائل شخص کے پیر میں گولی لگ گئی تھی اور اسے گوالی رفر کرنا پڑا ہے اپچار کے لیے بی جے پی سمرتھک بتایا جا رہا ہے گھائل شخص جس کو پیر میں گولی لگی کوتھوالی تھانا علاقے کا یہ پورا محاملہ ہے ایک نمبر ایک اور نمبر دو کے بیش میں نمبر ایک کے جو بیٹا ایدر سے نمبر دو والا اس کے بیش کے روڑ پہ کتنے کتنے لوگ تھی یہ کتے ہیں گنتی کا کروں پہ بہتے پچار سو ساٹھ کے اوپر ہوئے سالتا اور چالیس ہوگیا تھا اور گن میں تو مجھنا پڑا ہوگا تھا کچھ اپجے ان کے نماگ میں ہوگا ہم سی بیس لاہیں بچولا کے سر پانج ان کا کہنا ہے کہ میں اپنی سسٹر کے گھر سے نکل کے گاؤں جا رہا تھا تو چار پان لڑکے تھے اس میں ایک کوئی پرتیاسی کے لڑکے بتا رہے ہیں دیس رہا ہے ان نے اور ان کے ساتھیوں نے بولے گولی چلائی تھی وہ میری جانگ میں لگی ہے اس کی اپجات کر رہے ہیں ابھی ابھی اپنے اس کو بیٹی آگوالی ہے مہین گرگون میں آج لوگ تندر کے مہاں پر ویدھان صبح چناؤں کو لے کر لوگوں میں کافی گزب کا اتصال دیکھنے کو ملا متدان کے پرتی لوگوں میں الگ ہی جذبہ دکھائی دیا یہاں وکلانگ دیویانگ ہو یا بزرگ بھلے ہی سہارے سے متدان کے اندر پہنچے ہو لیکن ان کا جذبہ الگ اور لوگ تندر کو مضبوط کرنے والا دکھائی دے رہا تھا لوگ تندر میں متدان کا کیا مہتو رہتا ہے اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں ایک وکلانگ جو ہیں گاڑی پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے کسی ایک ویکتی کے سہارے تک پہنچے اور اپنا مددان کیا ایک وکلانگ جو ہے بیٹری کی جو وہاں نے پہنچے ہمارے ساتھ وکلانگ خود موجود ہے کیا مانتے ہیں جیسے آپ یہاں مددان کرنے پہنچے کیا کہنا چاہیں گے میرا یہ کہنا ہے کہ لوگ تندر میں ووٹی ہیں وہ اپنا مد ہے اور آپ نے دینا چاہیے اور اس کے لیے میں سب کو کہنا چاہوں گا کہ اپنا ووٹ دے نیو جیٹین کے مادم سے لوگوں سے کیا آپ پیل کریں گے جیسے آپ مددان کرنے پہنچے ہیں تو میرا یہ ہی کہنا ہے کہ آپ لوگ آؤ اور اپنا ووٹ ڈالو اور اپنی سرکار چھوڑنے کا نشتی جو وکلانگ جو مددان کے اندھ پہنچا ہے اس کے ججبے کو ہم سلام کرتے ہیں اور مجھ بھی جن کا ہاتھ نہیں ہے اس کے بہت اب جو بھی فور پہیاں سے پہنچیں کیا کہنا چاہیں گے میں نیو جیٹین کے مادم سے یہ عام لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا وٹروں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پروہ ہے اس کو ایک پروہ کے روپ میں ہی منایا جائے اور اپنے مرد کا اپیوگ ضرور کریں ہم اقلانگ ہوتے ہوئے بھی اپنے واہنوں سے جیسے بھی آکے اور مرد کا اپیوگ کرتے ہیں آپ بھی اپنے مرد کا اپیوگ کریں آپ پورے ڈریس کوٹ میں آیا اپنے ٹوپی بھی پہن رکی چشمہ بھی پہن رکھا پورے بھائٹ کپڑے پہنے اس سے کیا سندیز دینا چاہتے ہیں کیا ہمیں تیوار مان رہے ہیں کیا آپ یہ اسے پروہ ابھی ڈیپاولی کا تیوار گیا اس کے بعد یہ بھی ایک مہا پروہ ہی ہے اور اسے پروہ کے روپ میں ہی منانا چاہیے اور اپنے مرد کا اپیوگ بھی کرنا چاہیے یہ کول ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو لوگ تندر کا جذبہ ہے انہوں کو دیکھے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ جو مہا پروہ ہے اس میں آہوٹی جرور کریں آشتوش پروہیت نیو جیٹین کھرگوان تو دیکھئے چاہے بزرگ ہوں فرس ٹائم ووٹرس ہوں دیویانگ ہوں سب ہی لوگ تندر کے اس مہا پر میں اپنی حصداری نبھانے کے لیے پہنچ تھے دیکھئے بھلے ہی دوسروں کا سہارہ لینا پڑے لیکن ووٹ ضرور کیا ہے سب ہی نے مرد پردیش میں اب تک چوہتر دشملہ سات پانچ فیصدی متدان ہوا جی ہاں سب ہی دو سو تیس سیٹوں پر ووٹنگ ہو چکی ہے سب ہی پرتیاشیوں کی قسمت ای وی ایم میں قید ہو چکی ہے سب سے زیادہ آگر معلوم مالوہ میں بیاسی فیصدی ووٹ آلے گئے سب سے کم علی راج پر میں چھپن دشملہ دو چار فیصدی متدان ہوا ہے تو ای وی ایم میں سب ہی امیدواروں کی سب ہی پرتیاشیوں کی قسمت قید ہوئی ہے مرد پردیش کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر کئی دگج چناوی میدان میں ہیں اس بار کئی کیندری منتری ہیں کئی سانسد ہیں سب ہی کی قسمت اب ای وی ایم میں قید ہے مرد پردیش میں چوہتر دشملہ سات پانچ فیصدی متدان ہوا ہے یہ ہے ووٹنگ پرتیشت دو ہزار تیس پیدان سبھات چناؤں کا اور آپ کو بتا دیں سب سے زیادہ الیرہ آگر مالوہ آگر مالوہ میں سب سے زیادہ اٹھاون فیصدی ووٹنگ ہوئی اور سب سے کم الیراج پر میں چھپن دشملہ دو چار فیصدی ووٹنگ ہوئی ہے ادھک جانکاری کے لیے ہم سیدھے روک کریں گے ہمارے سیوگی واسو چورے ہمارے سان جڑ گئے ہیں واسو یہ فائنل آگرہ ہے ووٹنگ کا ووٹنگ فیصدی کا فائنل آگرہ ہے چوہتر دشملہ سات پانچ فیصدی مطلب پچھلی وار سے لگ بھگ ایک فیصدی کم کس طرف اشارہ کرتا ہے واسو سمیت دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فیلحال یہ جو آگرہ ہے یہ فائنل نہیں ہے اس کے بعد بھی جو آگرہ ہے وہ پریورتت ہو سکتا ہے کیونکہ لگاتار جس آگرہ میں جو ہے وہ بڑھو تری دیکھ جا رہے شام پانچ مجھے تک جو فگر سامنے آیا تھا مدان کا وہ اکھتر پوائنٹ پچاس فیصدی کے قریب تھا اور جو آپ بڑھتے ہوئے چوہتر پوائنٹ پچھتر فیصدی یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کی سیونٹی فائی پرسنٹ ووٹنگ مددیش میں ہوئی ہے یہ ابھی کا جو لیٹسٹ آگرہ جو ایلیکشن کمیشن کی اور سے بتایا جا رہا ہے وہ سامنے ہیں لیکن اس کے اور بھی زیادہ بڑھنے کے انمان ہیں آج دیر رات تک یا پھر کل تک جو فائنل آکڑا ہے ٹوٹل ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ نکل کر سامنے آئے گا کیونکہ ابھی بھی یہ جانکاری مل رہی ہے کہ کچھ بوتوں پر متدان کی پرکیہ جو ہے وہ جاریے کچھ ایسی جگہیں تھی جہاں پر ای وی ایم خراب ہوئی جس کے چلتے وہاں پہ ٹائم ڈیوریشن بڑھایا گیا یا پھر اور لگاتار جو ڈاٹا ہے الیکشن کمیشن کے پاس وہ اپ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے جو ڈاٹا اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ویسے ویسے ہی جو متدان پرتیشت ہے اس میں بڑھو تری کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رائل لیکن ادھکتر جگہوں پر جو متدان کا سلسلہ تھا وہ جو اب سماپت ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ رازانی بھوپال کا جو پرانی جیل ہے اس کو یہاں پہ سٹرونگ روم بنایا گیا ہے اور یہاں پر تمام جو آلادکاری ہیں وہ اس وقت پہنچنے لگے ہیں کیونکہ جو بھوپال کی تمام ویسان سبا سیٹ تھی اور تمام جو پولنگ سینٹرز بنائے گئے تھے وہاں سے ای وی ایم لوگ ہو کر اسی جگہ پر پہنچے گی اور یہاں پہ انہیں سیکیور کر کے ریزرو کر کے رکھا جائے گا سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ یہاں پر لگائے جائیں گے اور لگاتا جو ویب کاسٹنگ کرنے کا کام ہے وہ یہاں سے جاری رہے گا اور بی جے پی ہو کانگریس ہو نردلی پتیاشی ہو ان تمام پتیاشیوں کے ساتھ جو کار کرتا ہے ان کا بھی یہاں پہ بڑی سنکھیا میں پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جو یہ سنشت کرنے کا کام کریں گے کی وی ایم اس بات پر سیاست ہوتی ہوئی آئی ہے کہ ای وی ایم میں چھڑکھانی ہو جاتی ہے ای وی ایم کو کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کچھ طریقے کی ہیکس ہو جاتے ہیں جس کے چلتے کسی ایک پارٹی کے فیور میں جو نتیجے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو اس طریقے کی گھٹنا ہے نہ ہو سب کا اس پوری متعدان پرکریا پر اور اس پوری الیکشن پوشیس پر بھروسہ بنا رہا ہے اس لیے یہاں پہ ویب کاسٹنگ کی ویوستہ جو ہے وہ کی جائے گی اور آج جو پارٹیوں کے پرتینیدی ہیں یا پرتیاشیوں کے جو پرتینیدی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود رہ سکتے ہیں اور وہ بھی اپنی طرف سے نگرانی کریں گے سرکشہ کی بات کریں تو یہاں پر جیسا کہ آپ نے ابھی تصویروں میں دیکھا ہی ہے کہ بڑی سنکھیا میں جو پلیس بل ہے تو یہ ہمارے ہمارے سیوگی واسو یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ فائنل آکڑا نہیں ہے فائنل آکڑا بڑھ سکتا ہے اور ابھی تک کا جو ووٹنگ فیصدی ہے قریب پری پچھتر فیصدی ہے مطلب پچھتر فیصدی سے زیادہ ووٹنگ فیصدی مدھر پردیش میں ہوگا یہ تو نشط طور پر ہم کہہ سکتے ہیں بہت شکریہ واسو آپ کے جڑھنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے چلی آگے بڑھتے ہیں ایجنڈا رازستان میں امیش دیوگن سے بات کرتے ہوئے بی جے پی راشتے ادھرک جے پی نڈا نے بلا دھاوا کیا انہوں نے کہا کہ ہم پانچ راجوں میں ویڈھان سبح چناؤ جیتیں گے انہوں نے کہا کہ پانچ راجوں میں بی جے پی کلین سویپ کرنے جا رہی ہے پانچ راجوں میں چناؤ ہے تین دسمبر کو نتیجہ آئیں گے دوسری طرف وش کب بھی چل رہا ہے کرکٹ ورڈ کب بھی چل رہا ہے جہاں ٹیم انڈیا سارے میچ جیت رہی ہے بی جے پی کا کیا سکور رہنے والا ہے اس بار پانچ راجوں میں دیکھئے دونوں ہی میچز میں ادھر انڈیا جیتے گی اور یہاں بھارتی انتہ پارٹی جیتے گی یہ جو پانچ راجوں کے چناؤ ہو رہے ہیں اس میں راجستان میں ہم دو تیہائی مجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں ہم مددی پردیش میں کم بیک ہم کر رہے ہیں واپس ہی ہماری ہو رہی ہے چھتیس گڑ میں ہم بہت اچھے طریقے سے سرکار بنانے کی طرف چل پڑے ہیں اور تیلنگ آنا میں ہم ایک ڈیسائیسیف فورس رہیں گے جی اور میزورم میں انڈیا ریٹین کرے گی تو اس لیے جیسے ہم پانچواں میچ بھی جیتنے والے ہیں ویسے ہی انڈیا جیتنے والی ہے ویسے ہی بھارتی انتہ پارٹی بھی ایک طریقے سے سویپ کرے گی چناؤ کو یہ آپ دے بی جے پی کے ادھر جی پی نڈا کے بیان پر کانگریس سانسر پرموت تیواری نے کہا کہ وہ اپنی ہار سے تل ملائے ہوئے میں نردہ صاحب سے اتنا کہنا چاہتا ہوں رافل بھول گئے اب جو گھٹالہ ہوا ہے انٹرنیسنل جہاں پہ فرانس کے تدکالین راست پتنی کہا تھا مجھے تو بھارت کے پرسان بنتی نے صرف ایک نام دیا تھا اور وہ نام کس کا ہے دنیا جانتی تو میں صرف اتنی کہوں گا اور بہتی بنورتہ پروک کہوں گا کہ ہار کو دیکھ کر دل ملائیے نہیں اپنا بھاشا پر نیم تر رکھیے بھرستہ چار اور بھارتی جنتہ پارٹی دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں اور آج لوگ کہتے ہیں بھرستہ چار جنتہ پارٹی تو اسی کے ساتھ ہی فلال اس بلٹر بنت راہی خبریں لگتا جاری ہے نمسکار